ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں یہ صلات حاجت ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اہل بیت کے وہ عظیم الشان بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں سب سے بڑے علم کا پہاڑ اور منبا سمجھے جاتے تھے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اہل بیت کے عظیم بزرگ ہیں اور آپ سے آگے اہل بیت کا مزید سلسلہ جاری و ساری ہوا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا جو علم تھا وہ وقت کا جبل تصور کیا جاتا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ کر جو ہے قرآن سنت کے علوم کو سیکھا اور بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے تابعین امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو اپنا استاد و مرشد مانتے تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں اہل بیت سے ایک قلبی انسیت اور محبت ہے میں آج اس لیے آپ کو اہل بیت کے گھرانے کا یہ خاص صلات حاجت کا عمل دے رہا ہوں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ صلات حاجت آپ پڑھ لو تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کا پورا نہ ہو مکمل نہ ہو اب یہ صلات حاجت اتنی سہل اور آسان ہے کہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے اور اس سے اللہ کو راضی کر کے اپنی مراد پوری کروا سکتا ہے میں مرد اور خواتین کو یہ اجازت دیتا ہوں اہل بیت کے گھرانے سے خاص طور پر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ان کی نسل اور ان کے سلسلہ سے ان کی اجازت مختلف اوراد میں مختلف جو ہے وظائف میں اور مختلف قسم کی صلات حاجات میں جو آپ کی آگے سلسلہ یہ اجازت کا چلا اور الحمدللہ آج ہمیں وہ آلی سند بھی حاصل ہے ہماری نسبت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے تو میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں اہل بیت کے گھرانے کا کہ آپ دو رکعت صلات حاجت پڑھیں کسی بھی لمحے پڑھ لیں مکروہ ٹائم نہ ہو اور آپ زوال کے وقت نہ پڑھیں غروبِ افتاب کے وقت طلوعِ افتاب کے وقت نہ پڑھیں یعنی اثر اور فجر کے بعد بھی نہ پڑھیں اور باقی رات دن جب چاہے پڑھ لیں دو رکعت صلات حاجت پڑھیں اور اس کی پہلی رکعت میں دس بار سورہ کافرون پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص قل ہوا اللہ وحد پوری پڑھیں اور سلام پھیر کے آپ نے دس بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے دس بار دروشی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی نماز والا دس بار آپ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرات حسنا وقینا عذاب النار یہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو بار کہنا ہے یارب 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 اور ہاتھ اٹھانے ہیں اور یارب کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے سو کی تقریباً تعداد پوری ہو چاہے زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے بعد دعا اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں دعا کریں اللہ آپ کی فریاد رسی فرمائے گا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صلات حاجت پڑھنے والے کی فریاد اللہ ضرور پوری فرماتا ہے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ